آرٹیکل 55.2 ہے اور رول 5 کی طرف دلواؤں گا اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بھی کیونکہ مجھے بھی اس میں ambiguity نظر آتی ہے لیکن آرٹیکل 55.2 جو ہے constitution کا وہ کہتا ہے کہ speaker shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least one fourth of such membership is present اب adjournment کیسے ہوتی ہے وہ رول 5 میں موجود ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ آپ ذرا اگر اس کو دیکھ لیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو شاید یہ اتنی جلدی adjournment نہ ہو جاتی برحال ایک ہیسٹ میں adjournment کی گئی اور ہمیں توقع تھی کہ آج کوئی منسٹر صاحب آئیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ یہ جمعہ کی رات میں تاریکی میں جو مائدہ ہوا وہ کیا ہیں اس کے کیا خد و خال ہیں اس سے ملک پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ اگر ہم خود یہ تقریر کریں کہ حکومت کے ریٹ کو ہم بھال رکھیں گے اور بڑے سنگین ارزام لگائیں اور پھر مائدہ کر لیں جو بڑا ہی کونٹروورشیل ہے جو اس کے باتیں آئی ہیں اخبارات میں آئی ہیں یا میڈیا میں آئی ہیں جس پر عمل درامت کیسے ہوگا یہ حکومت کو بتانا ہے جس کے ملک پر اثرات کیا ہوں گے جو حکومت کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا کیا ہوا کیونکہ جو سوشل میڈیا پر جو ٹیپس چل رہی ہیں یا جو ریکارڈنگز چل رہی ہیں اس میں تو خود ہمارے عزیزم کی اپنی ذات پر اٹیک کیا گیا جس کا انہوں نے تقدیر میں ذکر نہیں کیا تھا تو اب یہ ایسی باتیں ہیں جو اس ہاؤز میں ڈسکاس ہونا ضروری ہیں حکومت کو اس ہاؤز کو پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا تھا کیا ہوا اب کہاں جا رہا ہے یہ ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کے بارے میں ہم نے دو کالیگ اٹینشن نوٹس بھی کر لیے لیکن کوئی چیز بھی حکومت کی طرف سے ابھی تک اس پاملے کے بارے میں نہیں آئی تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اس جو نان سیدھس ایٹیچوڈ حکومت کا ان میجر ایشوز کے بارے میں اس کے بارے میں حکومت کیا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے سپیکر صاحب گزشتہ ہفتے کے جو واقعات ہیں وہ واقعی بہت سے سوالیاں اس میں نشانات ہیں اور سابق قضی ریاضم نے جو کنسرن شو کیا ہے وہ بھی بجا ہے کیونکہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے اور ریاست کی بقا کا سوال ہے اس کے بارے میں اپوزیشن بھی متفکر ہے اور حکومت کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس حوالے سے اس طرح کے واقعات کے روکتام کے لیے سدباب کے لیے اور حل کے لیے ایک مستقل پولیسی انتظام اور احتمام کی ضرورت ہے لیکن میں یہ ایشو جس طرح حساسیت رکھتا ہے بطور خاص جہاں پر حضور ختم المرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزمت اور عزت کی بات آتی ہے تو مسلمان کے لیے اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے میرے رب کا بھی حکم ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میرے نبی کا حق اور مرتبہ ایک مؤمن کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے تو اس رب کی حکم کے تعمیل کے مطابق ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس حوالے سے انسان جذباتی ہو جاتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو مشہور اندوستان کے موسیقی اور فن کا مشہور نام ہے محمد رفی اس کو دلی میں ایک ایوارڈ کے لیے بلایا گیا اور جب بلایا گیا تو ایوارڈ دے رہی تھی اس وقت کی پرامینسٹر آنجہانی اندرہ گاندی تو جب مائک پہ کمپیر نے بلایا کہا کہ اب رفی آئے گا اور اپنا ایوارڈ اصول کرے گا محمد رفی جب آیا تو اس نے کہا ایوارڈ اصول کرنے سے پہلے مائک پہ آیا اور ڈائس پہ کہنے لگا کہ میں رفی نہیں میں محمد رفی ہوں اور میرے نام سے محمد کی نسبت ہٹ جائے تو رفی کسی چیز کا نہیں رہتا یہ مسلمانوں کا ہر قسم ہر طبقے کا مسلمان اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذات بابرکات سے ایک ایسا جذباتی اور والہانہ تعلق ہے اور اس میں سب شریک ہیں اس ہاؤس میں جن لوگ جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو حسن اقبال صاحب کو میں نے کئی دفعہ مدینہ منورہ میں دیکھا ہے کہ کس طرح وہ حاضری دیتا ہے راجہ پردر اشرف صاحب کے ساتھ کئی دفعہ سفر میں رہوں وہاں ان کی عدب اور احترام کو میں نے دیکھا ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کا پہلا سرکاری وزٹ ہے اس کے ٹائی بوٹ سوٹ سب چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے لیکن حضور کے شہر کے عدب اور احترام میں وہ اپنی جوتے جہاز میں رکھ کر برہن آپا مدینہ کے زمین پر قدم رکھتا ہے یہ وہ ایمانی تعلق ہے روحانی تعلق ہے جو کہ ہر مومن کا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو کچھ گزشتہ ہوا آسیہ مسیح کے کیس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصل آیا سپریم سپریم کورٹ باوقار اور علاترین ادارہ ہے تمام مسائل کی طرف ہم وہاں پر رجوع کرتے ہیں اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کا صرف ایک سٹینڈ ہے کہ جو کہ تحفظ ناموس رسالت کا آئین میں ذمہ داری دیتا ہے یہ حکومت عمران خان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس کے الائز 295C کے نشنل اسمبلی میں سینٹ پہ اور ہر جگہ دفاع کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تفصیلات میڈیا میں آ چکے ہیں بہت سارے اور یہ معاہدوں کا پہلا کوئی پہلا طریقہ ہم نے نہیں بنایا یہاں بہت سارے معاہدے فیض آباد میں پہلے بھی ہو چکے ہیں اور معاہدہ کی طرح اور یہ روش ہم سے پہلے ڈالی گئی تھی ہمارے پاس دو ہی رستے تھے ایک فورس کے استعمال کا تھا اور جس طرح جناب پر اس خطرق صاحب نے واضح کیا کہ پوزیشن کی بھی یہ خواہش تھی کہ کے ذریعے بادشیت کے ذریعے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے پرائیم نیسٹر صاحب چینہ میں تھے ہر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا ملکی صورتحال کے حوالے سے آپ انتہائی متفکر تھے اور پھر ہم نے ڈائلاغ کا راستہ اپنایا تین دن تین راتوں یہ طویل مذاکرات ہے کہ پہلے اس طرح معاہدہ پہ پہنچنے کیلئے تین ہفتے لگے تھے ہمیں الحمدللہ تین دن اور تین راتوں میں سب کچھ کر لیا فرق یہ تھا کہ پہلے وزیروں کے استفاہ پیش کر کے پھر معاہدہ کیا گیا اس دفعہ الحمدللہ کوئی وزیر کا استفاہ سامنے نہیں آیا اور ہم نے وزیراعظم صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ سٹیٹ کی پالیسی ہے سٹیٹ کی پالیسی رہی گی اور انشاءاللہ اندہ پانچ سال اور اس کے بعد پھر پانچ سال اسی رستے پہ ہم چلے گے انشاءاللہ تعالی لیکن ہاں ریاست 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 ماں کی طرح ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو تپڑ بھی لگاتی ہے پھر پیار اور بوسہ بھی دیتی ہے اپنے گود میں بھی بٹاتی ہے ہم انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت ہماری انتظامیہ فلی طور پر اس حوالے سے چوکست تھی تیار تھی لیکن وزیراعظم کی خواہش تھی کہ سارے قضیعے کو بات چیت اور رات کی معاہد آتا یا دن کا لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو کلے دل سے اور کشادہ آنکھوں سے ہم نے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچایا اس پانچ نکاتی معاہدے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ریویو پیٹیشن ان کا عینی حق تھا جس میں کہا گیا کہ حکومت مظاہم نہیں ہوگی باقی اس علمے ڈالنے کا ان کا مطالبہ تھا اس میں ہم نے کہا کہ قانون ملک کا نظام جو پروسیجر ہے جو طریقہ کار ہے اسی کو فالو کیا جائے گا جو وہاں پہ شہادت یا واقعات اگر ہوئی ہیں ہر طرف سے حکومت کی پبلک میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے اس کا باقاعدہ تحقیقات اور ان کو کے فرقردار تک پہنچایا جائے گا اور چوتا اس کا یہ تھا کہ جو ان کے ایسے لوگ جو کہ پولیس کا سٹڈی میں ہے اور باقی فائی آرز نہیں آ چکے ہیں ان میں جو چھوٹے موٹے کیسز ہیں ان کو ختم کرایا جائے گا اور جو ایسے الفاظ ایسے جملے اور یہ ایک دفعہ ابھی نہیں ہوا کہ جوڈیشنی کے بارے میں کوئی اس طرح کے جملے استعمال ہو گئے ہیں ہمیشہ سے جوڈیشن مرڈر کا ایک بات ہر وقت ہوتی رہتی ہے اسی طرح دلو کے وزیراعظم کی بات بھی ہر دفعہ ہوتی ہے ایک شخص کو حکومت سپریم کورٹ نااہل قرار دیتی ہم کہتے کہ وہ دلوں کے وزیراعظم ہے یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا لیکن اس پہ جس نے کہا انہوں نے اپنی معذرت انڈرٹن ریجسٹڈ کی ہے یہ ہے اس رات کی جس کو کہا گیا کہ اندیر کا معاہدہ تھا الحمدللہ ہم روشنی میں اس کے گواہ ہے اور اس پہ عمل پیرا ہے شکریہ جی رانا سلام اللہ سلام